اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل لاک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے ہر کسی کی زندگی کی روٹین خراب ہو چکی ہے ہر کوئی بادشاہ بنا پھٹتا ہے رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں بے تہاشا کھاتے ہیں ڈاکٹروں کی تو موج لگی ہوئی خدارہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے کے لئے بنایا ہے دن میں ہم جو بھی مومنٹ کرتے ہیں جو بھی حرکت کرتے ہیں ان سے ہمارے جسم کے لاکو سل ٹور جاتے ہیں یہاں تک کہ بولنے سے بھی اور جب ہم رات کو جلدی سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے ایسا سمٹ نکالتے ہیں جو ہمارے پورے جسم کو رپیئر کر دیتے ہیں فرشتے آتے ہیں کام کرتے ہیں اور صبح تک ہمارے پورے جسم کو فریش کر دیتے ہیں جب ہم دن میں سوتے ہیں تو یہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس قدرتی نظام کو اندھیرے سے نسبت ہے اجالے سے نہیں آپ لوگوں نے دن کو رات بنایا ہوا ہے اور رات کو دن سیتیں برباد بلڈ پریشر شگر ہارٹ اٹ ایک سارے جہاں کی بیماریاں ہم اپنے جسم میں اٹھائے برتے ہیں میرے رب نے رات سونے کے لئے بنائی ہے آپ لوگ تقریباً دس بجے سو جائیں بارہ بجے کے بعد جو لوگ سوتے ہیں ان کا یہ سسٹم یہ قدرتی نظام تقریباً نمپیس فیصد آن ہوتا ہے اسی فیصد کام ہی نہیں کرتا بارہ بجے سے پہلے کا ہر ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے برابر ہوتا ہے تو بہنوں اور بھائیوں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو آپ جو ساری دنیا میں اور جو ملک ترقی آفتہ ہیں ان کے آٹھ بجے بازار کھل جاتے ہیں ہمارے ہاں آٹھ بجے لوگ خراتے مار رہے ہوتے ہیں اور پانچ بجے ان کے دفتر بند بزار بند اور ہمارے ہاں کاروبار رات کو شروع ہوتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لئے برکت کا ٹائم ہے تو صبح کا اور اس وقت ہمارے سارے بازار سنسان سناٹا سب بھرے پڑے ہوتے ہیں اثر وقت جا کے ہمارے کاروبار شروع ہوتے ہیں بینوں اور بائیوں صرف کا خیال رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک کمانت ہے اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بتکتے رہو ایک ہے اللہ کی تکتیر اس پر تو ہم راضی ہیں لیکن اپنے لئے خود بیماریاں خریدنا اندہ دھن کھانا کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بدترین برطن پیٹے جو اسے بھرتا ہے وہ بماریوں کا شکار ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چند لکمیں کھالو جس سے تم کام کر سکو زندہ رہ سکو ایک بٹا تین میں دیکھا حصہ بھرو کھانے سے ایک بٹا تین بھرو بانی سے اور ایک بٹا تین خالی چھوڑ دو تاکہ تم سانس لے سکو خدارہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں سادہ غزائیں کھائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں نہوست ہے صبح کے وقت سونے میں ماں خود کو میند سے بچانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل یا ٹیبلٹ بگھڑا دیتے کہ وہ اس میں لگا رہے پہلے چار سال میں اسی فیصد دماغ بنتا ہے اور سات سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے موبائل فونز اور ٹیبلٹ سے جو ریز نکلتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ کو ڈسٹرپ کرتی سات سال کے بعد جب بچے کا دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر چڑھاتا ہے جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو اس کا لیئر کو متاثر کرتی ہے آج دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کس ہائٹ پر ہیں آج کل اولاد والدین کے موں پر جاتے ہیں یہ اس کا قصور نہیں ہے ہرگز اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ اس کا مائل اس کا سارا سسٹم والدین خود بچون میں ہی ختم کر دیتے ہیں ان موبائل فونز اور ٹیبلٹ کی وجہ سے وہ صبر و تحمل برداش سب کچھ ختم ہو چکو صحت ایمان دین کا حصہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو صحت منگ مومن پسند ہیں نہ کہ بیمار مومن میں آپ کو دین بتا رہا ہوں میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں تھوڑا کھاؤ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے اتنی بھوک جو پریشان کریں ایسی پیاس جو پریشان کریں اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی جو گندی گندی چیزیں جمع ہو چکی ہیں وہ جلیں گی اور دوسرا اگر احساس کی آنکھ بیدار ہو جائے تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بچارہ کیسے دن بزارتا ہے خدا رہ دین کو سیکھیں پڑھیں سمجھیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ویڈیو ہونی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر پاکستان زندہ بار